اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو کل جب میں لائیو آیا تو پھر بہت سارے بندے مجھ سے پولت رہے تھے کہ ویڈیو ڈالیں ویڈیو ڈالیں تو چلیں آج ویڈیو ایک بنا لیتے ہیں کل جو ہے مجھے جب میں لائیو آیا تھا تو مجھے ایک بندے نے سوال کر رہا تھا کمنٹس کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بلیک مولیز ڈالی تھی انہوں نے بی بی دیئے یا نہیں دیئے تو میں نے کل رات کو ہی دو فش میری تیار تھی جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا دو فش میری تیار تھی جیسے کہ دیکھیں یہ فش بھی میری بل بل ریڈی ہے تو میں نے کیا کر رہا تھا ان دونوں فش کو میں نے الگ رہ دیا تھا ایک ٹپ میں ڈال دیا تھا تو ٹپ میں ڈالنے کے بعد جب میں رات کو گیا ہے میں نے ایک مولی فش تھی بلکل پتلی ہو گئی تھی پھر میں نے گھوڑ سے دیکھا تو اس نے بیبی لے کر دیا تھا پھر میں نے کیا کرا اس فیمیل فش تھی اس کو میں نے فوراں اٹھا کے ایک اوریم میں ڈال دیا اور ان کے جو بیبی تھے وہ میں نے سارے کلک کر دیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں بلیک کلر بھی آیا ہے ان کے بچوں میں بلیک کلر بھی آیا ہے دیکھیں یہ فش جو ہے بلکل ریڈی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کنڈیشن ہوتی ہے اب یہ کتنی زیادہ موٹی ہو چکی ہے اور بلکل ریڈی تو بریڈ ہے اب یہ بس اب یہ کبھی بھی بچے دے دے گی تو میں اس کو اٹھا کے ابھی الگ کر دوں اب اس کو بھی ڈال دوں کیونکہ یہ کافی ریڈی ہو چکی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی کو اگر بریڈر باکس میں ڈالنے کا نہیں پتا چل رہا بریڈر باکس میں جیسے میں نے پہلے درکے کار بتایا ہے کہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بریڈر باکس میں آپ فش کو ڈال دو بلکل اینڈ کا میں نے پوری ویڈیو بنا کے ڈالی تھی تو لیکن کچھ لوگوں کا بھی بھی سمجھ بھی نہیں ہے تو سمپل درکے کار میں آپ کو بتا دوں جب آپ کی فش ریڈی ہو جائے یعنی کہ بہت زیادہ وہ نیچے سے سوائل کرنے لگے دیکھیں اب یہ فش الگ سے ہی سوائل کر گئی نیچے سے تو پھر یہ ہے کہ یہ جب بی بی لے کر دے تو فش کو فوراں اٹھا کے واپس ڈال دیں کسی بھی ٹپ میں برتن میں کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ پھر جو ہے جب بی بی لے کر دے تو دوبارہ فش کو اس میں ڈال دیں بچوں کو اس سے پڑا دیں یعنی کہ آپ کسی برتن میں کسی چیز میں رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اب میں آپ کو بی بی دیکھاتا ہوں کہ پلائکو فش دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ کتنی زیادہ بہت زیادہ اچھی فش ہے دیکھ رہے ہیں اس کا سائز کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھا خاصا اس کا بڑا سائز ہو چکا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے آپ ایمیجن کر لیں دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے تقیبن ہتیلی سے بھی بڑا اس کا سائز ہو چکا ہے صحیح چلیں آپ دکھا دیتے ہیں بی بی جو کل ہوا ہیں یہ وہ بی بی ہیں جو کل ہوا ہیں میں نے ان میں تھوڑا سا ایک فش پوٹ ڈال دیا تھا لائٹ جلا تو تو اگر یہ فوکس ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چل میرا بھائی فوکس ہو جائے یہ ہو گیا فوکس دیکھیں اس میں یہ جو تین کلر ہیں دیکھیں بلکل جڑ بلیک آیا یہ یہ انہی کے ہی بچے ہیں جو بلیک فش میں ڈالی تھی باقی جو ہیں اس میں کلر چینج بھی آیا دیکھیں ایک یہ رہا ایک بلیک کلر کا کونے میں تو یہ کوئی میں نے کاؤنٹو نہیں کرے لیکن تقریباً کوئی بارہ تیرہ بچے ہوں گے بس یہ اتنے زیادہ نہیں بارہ تیرہ بچے چھوٹی سے فش تھی بس اس کو میں نے دیکھا بہت زیادہ سوائل ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کو الگ کر دیا اور اس نے یہ تھوڑی دیر میں یعنی کہ مشکل سے تین سے چار گھنٹے کے بعد جو میں نے لائیو سٹریمنگ کر دیا اس کے فوراں بعد میں نے ان کو نکال کے الگ کر دیا تھے تو پھر یہ دیکھیں دوبارہ تین سے چار گھنٹے میں اس نے بے بی دے دیا اور پھر میں نے اس کو الگ کر دیا ہوں گے ایسے دیکھا ساں آپ کو پورا ہو جائے گا صحیح ہے فرنس دو اور یہ میرے پرانے والے بی بی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھونے کی طرف یہ تکیون ون منت کے ہو گئے اب ان کو میں دوبارہ ڈال سکتا ہوں لیکن ابھی میں نہیں ڈال رہا ہوں چار فش اس طرف ہی ہیں بھائی نیچے کی طرف ہے یہ پانی بہت زیادہ گندہ ہو گیا میں نے اس کا پانی چینج نہیں کرا مسیش فوڈ ڈال دیا کہتا تھا تھوڑا تھوڑا تو یہ پانی کافی دھونڈا ہو چکا ہے بہت بڑی فش ہو گئی ہیں تو بہت بھی ازادہ کر دیئے صحیح فرنس تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ